سپر بھات میں سنیل کمار کریئر جون کی اور سے آپ لوگوں کا ہاردک ابھی نندن کرتا ہوں آج کبھی سے ہے سہنگھائی سہیوگ سنگٹھن بات کریں گے سہنگھائی سہیوگ سنگٹھن اس کا پرانا نام کیا تھا بات کا نام کیا پرا یہ سنگٹھن کیوں بنایا گیا تھا اور اس کی استحاپنا کب کی گئی تھی ان سارے مددوں پر بشار کریں گے ٹھیک ہے سنگھائی سہیوگ سنگٹھن یعنی سی سوٹ میں اس کو کہا جاتا ہے سی ایس سی او سنگھائی سہیوگ سنگٹھن جب بنا تھا تو اس وقت سنستحاپک پانچ دیش تھے اس لئے اس کا پرانا نام تھا سنگھائی پانچ اس کا نام تھا اور اس کی استحاپنا ہوئی تھی اپریل 1996 میں استحاپیت ہوئی تھی اور اس کے سنستحاپک دیش کتنے تھے سنستحاپک دیش پانچ ہی تھے کون کون سب سے پہلے روس دوسرا چین تیسرا کرگستان چاوتھا کاجاکستان اور پانچمہ تاجاکستان کون کون تھے سنستحاپک دیش روس چین کرگستان کاجاکستان کاجاکستان تاجاکستان یعنی پانچ دیش سنستحاپک تھے بعد میں دو ہزار ایک میں اجبیکستان کے سامل ہونے کے بعد تب سنگھائی پانچ سے نام بدل کر کے تب اس کا نام ہو گیا سنگھائی سہیوگ سنگھٹن نام ہو گیا اب اس سنگھٹن کے استحاپنا کیوں کیا گیا تھا ہر سنگھٹن کے استحاپنا کے پیچھے جرور ادیس ہوتا ہے اور اس کا بھی ادیس بہت بہت سب سے پہلا آپسی سرچہ آپسی پارس پر ایک سہیوگ کرنا اور ساتھ ساتھ چھترے سیماورتی بیوادوں کے سمادھان کے لیے اپائے کرنا سمادھان نکالنا ان سارے ادیسوں کے لیے اس کی استحاپنا کی گئی تھے بھارت بھی اس کی سدسب بنے اور کب بنے بھارت جب اوپا اوپا ہے روس میں 2015 میں جب اوپا میں سمیلن ہوا تھا اسی سمیلن میں بھارت اور پاکستان دونوں کو s co کی سدسطہ دیا گیا یعنی سنگھائی سہیوگ سنگھٹن کا سدسطہ بھارت اور پاکستان دونوں کو دیا گیا 2015 میں انتر کیا ہے کہ بھارت کا سمرتھن روس نے کیا تھا جبکہ پاکستان کا سمرتن چین نے کیا تھا برتمان میں اس کے سدسیوں کی سنکھیاں نو ہے اور نمہ سدس ایران یہاں ایران پہلے اس کو پرویچک کا درجہ دیا گیا تھا لیکن ابھی برتمان میں اس کو پرن روح سے سدس بنا دیا گیا پرویچک دیشہ بن کے رہ گئے ہیں ملیسیا افغانستان اور نیپال یہ تین دیشہ کو ابھی پرویچک کا درجہ پہلے ایران کو بھی تھا لیکن ابھی اس کو پرن روح سے سدس بنا دیا گیا سنگھائی سیوگ سنگٹھن کا سب سے پہلا سمیلن دو ہزار ایک میں سنگھائی چین میں ہوا تھا دوسرا سمیلن دو ہزار دو سینٹ پیٹر سبرگ روس میں ہوا تھا اور بیسمہ سمیلن دو ہزار بیس میں یہ روس میں برچل ہوا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس کرونا وائرس سے پرحاوت تھا پورے بس اس لئے برچل ہوئے تھے اور دو ہزار اکیس میں یہ اکیسمہ سمیلن دو سانوے جو تاجہ تاجہ کستان میں ہے تاجہ کستان کے دو سانوے میں یہ سمیلن آئیو جن کیا گیا تھا دو ہزار اکیس کے سمیلن میں ہم بھارت کی اور سے بیدیش منتری ایس جیسنکر نے بھاگ لیا تھا جبکہ پردھان منتری موڈی برچل اس سمیلن میں کچھ سمیلن کیے تھے اور سی ایس سی ایس او کا ایس سی ایس او کا یعنی سنگھائی سہیوک سنگٹھن کا دو ہزار بائیس میں اجوے کستان کے سمر کند میں پرستابیت ہے یہ بھی ہم لوگ جانے کہ برتمون میں اس کے مہا سچیب کون ہے جھانگ بینگ جو چین کے ہیں یہ مہا سچیب ہیں ایک ایک مل صدھار ہے ایک بھل صدھار ہے بھل صدھار یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ باچت میں بتائے کہ بھارت اور پاکستان کو دو ہزار پندرے میں صدستہ ملا صدستہ دینے کا نرنے لیا گیا ٹھیک ہے نرنے لیا گیا ٹھیک ہے دو ہزار پندرے میں صدستہ دینے کا نرنے لیا گیا اور بیدھیوت صدستہ نو جون دو ہزار سترے کو صدستہ دے دیا گیا ٹھیک ہے اور پندرے میں کیول نرنے لیا گیا تھا بھارت کو روس نے سمرتھن کیا تھا جبکہ پاکستان کو چین نے سمرتھن کیا تھا دوستو آج کا بھی صحیح ہی سماعت ہوتا ہے پھر ہم لوگ کسی دوسرے حصے کے ساتھ اپستیت ہوں گے تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواز ٹھیک ہے